بسم اللہ الرحمن الرحیم سہر و افطار کا خاص وظیفہ السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ سے سہر و افطار کا خاص وظیفہ شیئر کر رہے ہیں ناظرین جو انسان بھی اس خاص وظیفے کو رمضان المبارک کے وحینے میں دنیا و آخرت کی بے شمار نعمتیں پانے کیلئے کرے گا تو اللہ پاک کا اس پر خصوصی فضل و کرم ہوگا اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے اور جس پر بھی اللہ تعالی اپنا فضل و کرم فرما دے تو اسے دنیا و آخرت کے خزانے مل جاتے ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں رہتی ہمارے سلسلے کے محترم بزرگ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرنے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں دنیا و آخرت میں سر خروع ہونے کا ایک بہترین وظیفہ بتا دوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہر و افتار میں تیسرا کلمہ پڑھنے کی بہت سارے فوائد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آسانیہ پیدا کر دیتے ہیں اور تمام پریشانیوں اور تنگ دستیوں سے نجات مل جاتی ہیں موسیقی